بیٹھے بٹھا اتنا خرچہ پڑ گیا ہے کیا ہو گیا اممہ کیا ہو گیا پوچھ رہا ہے تین دن ہسپتال میں رہے ہو تم چار لاکھ روپے کا بل دینا پڑا ہے مجھے ہاں بڑا خرچہ کر دیا تمہیں ایک ڈھیلا نہیں کماتا اب اگر ماں نہ سر پہ ہوتی خرچہ کرنے والی کاٹ دیتے نا ٹانگ پھر کیا ہوتا ٹھیک ہو جاؤ نا تو کئی کام شروع کرتا ہوں کام کرے گا تو ہاں آ جاؤ سلام علیکم بھا جی و علیکم سلام گر خان نبی بھائی کیسا ہے تم ٹھیک ہے بس ٹھیک ہوں بھا جی ایک پارٹی لیا ہوں کاروبار میں اس کا خرز پسا ہوا ہے ہاں اور ڈیپنس میں پلاٹ افس کا پانچ کروڑ کا لیکن پچاس لاکھ اس کو فوراں چھیں گے ایتا پیسا اس کے پاس ہوگا نہیں کہ وہ اپنا پلاٹ چھڑا ہی دوسرا وہ اور طرف سے کرزوں میں جکڑا ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ پچاس لاکھ دے کے کچھ کرز اتار دیں گا لیکن بھا جی تم سے پیسا لے کے تو اور پستا جائے گا تم کیا کہتے ہو ٹیم دے کے کرزہ دے ہو جب وہ رکم واپس نہیں کر پائے گا تو وہ پلاٹ اپنے نام لکھو لینا پھر اس پلاٹ کو پانچ کروڑ بیچنا میرا کھام ہے ٹھیک ہے نقصان کے ذمہ دار بھی پھر تم ہی ہوکے خجی صرف نقصان نہیں نفق ابھی کاؤ جب وہ پلاٹ تم پانچ کروڑ بیچ ہوگی تو ایک کروڑ روپے مجھے دینا ہوگا ٹیک جا رہے ہو گل خان بڑے کاروباری بنتے جا رہے ہو بس تم سے پیسے سے پیسہ بنا نہ سکھ رہو بتاو کیا کہتی ہو ٹھیک ہے پر کاغذ بککے ہونے جائے پانچی تم فکر یہ نہیں کھرو